بسم اللہ الرحمن الرحیم انفولیب میں خوش آمدیل آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ جماعت شروع ہونے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں نیز اگر چھوٹ جائے تو کب پڑھے تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ جماعت شروع ہونے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت اگر شروع ہو جائے اور آپ سنتے پڑھیں اور آپ کو امید ہو کہ آپ آخری قیدہ میں شامل ہو سکتے ہیں سنتیں پڑھنے کے بعد تو سنتیں پڑھ لینی چاہیے اور اگر یہ امید نہ ہو بلکہ جماعت کے بلکل ہی چھوٹ جانے کا خوف ہو تو پھر سنتیں اس وقت چھوڑ دیں اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تعقید آئی ہے اگر چھوٹ جائیں یہ سنتیں چھوٹ جائیں تو کب پڑھیں اگر اسی دن زوال سے پہلے پہلے فجر کی نماز کی قضا کرنی ہے تو سنتیں اور فرض دونوں پڑھیں گے اور اگر وہ دن گزر گیا اور دوسرے دن آپ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں تو پھر سنتیں نہ پڑھیں اور صرف فجر کی نماز قضا کریں اگر سنتیں رہ جاتی ہیں اور فرض بھی رہ جاتے ہیں تو زوال سے پہلے پہلے اگر فجر کی نماز کی قضا کرنی ہے تو سنتوں کی بھی قضا کریں اور فجر کی فرض کی بھی لیکن اگر گزر گیا دن اور آپ دوسرے دن فجر کی نماز قضاء پڑھ رہے ہیں تو صرف فرض پڑھیں اور سنتوں کی قضاء اب لازم نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا آفزل ہے یا تاخیر کے ساتھ تو فجر کی نماز اتنی تاخیر کے ساتھ پڑھیں کہ تاریخی ختم ہو جائے اور کچھ روشنی نمودار ہو جائے اور آخری وقت یعنی اتنی تاخیر کرنا کہ اگر نماز کسی وجہ سے لوٹانی پڑھ جائے تو پھر آپ دوبارہ نماز لوٹا بھی سکیں اور صحیح قرار کر کے لوٹا سکیں تو اتنی تاخیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے خلاصہ یہ کہ تاریخی ختم ہو جائے اور تھوڑی سی روشن نمودار ہو جائے تو اس وقت فجر کی نماز پڑھنی چاہیے اور وہ افضل وقت ہے اور باقی کتنی تاخیر کر سکتے ہیں تو اتنی تاخیر آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز لوٹانی پڑھ جائے تو پھر آپ آرام سے لوٹا سکیں اور وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تلوی آفتاب سے پہلے پہلے آپ سنت کے رات کے ساتھ یعنی صحیح کے رات کے ساتھ آپ دوبارہ نماز پڑھ بھی سکیں اتنی تاخیر آپ کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ مسبوک کے سامنے سے بلا سترہ گزرنا کیسا ہے مسبوک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی جماعت کے نماز کی کچھ رکاتیں رہ جائیں اور وہ امام سے فارغ انہیں کے بعد نماز اپنی مکمل کر رہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کے آگے سے گزرنا جبکہ درمیان میں کوئی چیز نہ ہو کوئی لکڑی وغیرہ نہ ہو تو یہ کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ ہے مسبوک کے سامنے سے گزرنا بھی گناہ ہے عام نمازی کے سامنے سے بھی گزرنا گناہ ہے کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے